اس وقت بتاتے ہیں کہ اس وقت بتاتے ہیں کہ یہ اسلام جو اترا ہے امی قوم پر اترا ہے لیکن اس زمانے میں عرب تو اپنی زبان پر فقر کرتے تھے کہ ان کی زبان بہت لٹرچر کافی ہائی ہے میں ایک سوال اس سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ قرآن کا جو چیلنج ہے وہ انہی لوگ سے جہاں جس کا جس کی زبان اقدم بہت لٹرچر ہائی تھا تو اس کا کوئی ریفرنس ہے کہ یہ امی قوم پر ہی اترا ہے اصل میں امی کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ سمجھنا ہوتا ہے اصل میں ہم لوگ امی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ علم نہیں ویسا نہیں امی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہو گئے ویسے ہی ہیں جو کچھ سیکھے ویسے ہی سیکھے ہیں باقاعدہ ان کو کوئی اسکول کالیج جو ایڈویشن دلا کر کے جو یہ تعلیم کا سسٹم ہوتا ہے اس طرح کی ایڈوکیشن سسٹم سے وہ نہیں جڑے رہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں یہ کبھی مطلب نہیں ہوتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی ایڈوکیشن سسٹم سے نہیں جڑے رہے لیکن ان کے پاس جو ہنر ہے جو علم ہے وہ بہت موچھے درجہ کا ہوتا ہے تو زبان کا جو تعلق ہے نا یہ لینگویج لینگویج کا تعلق علم سے نہیں ہنر سے ہی ہوتا ہے ہنر کہتے ہیں اس کو ہنر تو ہنر بھی ایک طرح کا علم ہی ہے وہ آج کل جتنے بھی ہنر ہیں اور سب کی واقعہ تعلیم ہوتی ہے نا وہ زیادہ طرح تو وہی لوگ زیادہ کامیاب ہیں دنیا میں اور زیادہ پیسے وہی لوگ کم آ رہے ہیں جو ہنر سے جڑے ہوئے ہیں ہنر کا مطلب کیا ہے کہ آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں آپ اس کو کہ جو یعنی کسی نہ کسی فیلڈ کے اس کے ماہر ہوتے ہیں وہ اس میں ان کا ہنر ہوتا ہے اس کل اس کل جو آج کل آپ کہتے ہیں تو ابھی جو ہمارے پاشا بھائی سے ایک مطلبات پر انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی پڑھائی کیا ہوتی ہے کہ ان کو اس کے ذریعے سے ایک ہنر آ جاتا ہے تو اس ہنر کے لحاظ سے ان کو کہیں بھی سرویس دھونڈنا وہ آسان ہوتا ہے ان کے لحاظ سے تو آج کل جو بھی ہے یہ جو لینگویج کی مسئلہ ہو یا جو اور تعلیم ہے آپ جو یعنی ڈاکٹری جو ایک ہے میڈیکل لائن میں کوئی ہے کوئی انجیئرنگ لائن میں ہے یہ اصل میں اسکل ہیں یہ ہنر کہتے ہیں ہنر تو ایک شخص جو کی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا کہیں بھی کچھ سیکھنے کے لیے نہیں گیا اس کے باپ طبیب تھے ڈاکٹر تھے طبیب حکیم اپنے زمانے کے تو اپنے باپ کے ساتھ رہ کر کے اس نے بھی سیکھ لیا اور وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا حکیم ہے ڈاکٹر ہے وہ کہیں پڑھا نہیں ہے امی ہے لیکن پھر بھی وہ بڑا ڈاکٹر ہے تو یہ چیز ہوتی ہے اس کو ہنر کہتے ہیں تو یہ ہنر اصل میں اس کے لیے کالج جانا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے اسکل جانا ضروری نہیں ہوتا ہے جنہوں نے تاج محل بنایا ہے وہ کسی انجنئرنگ کالج میں انہوں نے تعلیم نہیں حاصل کی تھی لیکن آج کی اچھے سے اچھے انجنئرنگ بھی ایسا نہیں بنا سکتے تو کیا ہے ان کو ہنر کھاؤ ہنر ہوتا ہے تو وہ امی تھے امی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو یہ علم نہیں ہے یہ جو ہنر والا ہوتا ہے تو زبان بھی ہنر ہے تو کوئی بھی شخص جو ایسے گھر میں پیدا ہوا ہو جہاں بہت اچھی اردو بولی جاتی ہے گھر میں ماں باپ بہن بھائی سب بڑی اچھی اردو بولتے ہیں تو وہ اردو بولے گا یا نہیں بولے گا اچھی اردو بولے گا یا نہیں بولے گا بولے گا وہ کہیں بھی اور بھی لٹیچر نہیں پڑھا ہے لیکن پھر بھی وہ زبان جو اس کو ماباپ سے ملی ہے وہ اس سے کہیں اچھی ہوگی جنہوں نے وہ زبان سیکھا ہے کہیں جا کر کے کیونکہ یہ جو ہے غلطی نہیں کرتے ہیں وہ جو سیکھتے ہیں لوگ وہ تو غلطی کر جاتے ہیں ان سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں جو اسی زبان کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور اسی ماحول میں پڑھے ہیں آپ ابھی جو ہے یہاں پر ہمارے اس ملک میں انگلیس جاننے والے لوگ بہت سے لوگ ہیں جو اچھی انگلیس جانتے ہیں سیکھے ہوئے ہیں انگلیس پڑھے ہیں اس نے پی ایج ڈی تک کر رکھی ہوگی اس میں لیکن انگلینڈ میں ایک اچھے فائملی میں کوئی شخص پیدا ہوا جہاں کی انگلیس زبان ان کی بہت اچھی ہے بلکل میاری زبان ہے تو وہ تو کہیں سیکھا نہیں ہے پھر بھی وہ کیا ہوگا ہمارے ملک میں جو پی ایج ڈی کیا ہوگا اس سے بہتر ہوگا تو یہ اصل زبان کا مسئلہ ہوتا ہے تو امی تھے امی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو زبان نہیں آتی یا ان کو یہ چکھو کہ یہ ہنر ہوتا ہے اور ہنر ایسے ماں باپ سے بھی سیکھ لیا جاتا ہے آج کک کے لیے بھی بہت سارے کورسز ہیں کس کے کورسز ہیں کک کک جو ہے ہمارے گھر کی عورتیں جو ایسے ہی دادیوں نانیوں اگر اسے سیکھ سیکھ کر کے نہ کہیں کورس کیا ہے نہ کچھ اتنا بہترین گھر میں کھانا بنا لیتی ہے وہ نے تو کوئی کورس نہیں کیا ہے تو ہنر ہے یہ تو ایسے ہی سیکھ لیا جاتا ہے بگر کسی کالج اور اسکول کے گئے ہوگے بگر کسی انسٹیٹیوٹ کا مو دیکھے ہوگے اور اس سے اچھا جو ہے کھانا ہوگا نہ سکتی ابھی ٹیلرنگ کی کلاسیں چل دیئے ٹیلرنگ کی کلاسیں واقعہ تو سکھاتے ہیں یہ ٹیلرنگ آپ سنتے رہتے ہیں ہمارے گھر کی لڑکیاں اور ایسے ہی ماں جانتی تھی تو ماں نے جو ہے ماں سے کے ساتھ بیٹھ کر کے بیٹی پھر کرتے کرتے بیٹی بھی نے بھی سیکھ لیا بیٹی کے ساتھ اس کی بیٹی ایسے ہی تو گھروں میں کپے سیلا کرتی تھی ایسے ہی ان کو کون سے جو ہے سیکھنے کی ضرورت پڑتی تھی یہ ہونر ہے نا ہونر کبھی بھی کسی کالج اور ایورسیٹی کا محتاج نہیں ہوتا ہے یہ ایسے بھی آ جاتا ہے ایسے بھی سیکھ لیا جاتا ہے تو وہ امی تھے اس مانا کر کے امی تھے کہ انہوں نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو زبان نہیں آتی تھی یا ان کو اور کچھ آتا نہیں تھا یہ مطلب نہیں ہے اس کا دل اور کوئی سوال ہوتے بولیے موسیقی